الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلا آلہ واصحابه وازواجه اجمعین الى یوم الدین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرخان الحمید اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اعملو فسیر اللہ عملكم ورسوله والمؤمنون صدق اللہ العظیم اور کہہ دو کہ تم عمل کرو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تم ہی دیکھیں گے خابل احترام علماء اکرام خاضی درمپوری محترم امیر حلقہ جماعت اسلام ہند تملناڈ محترم مخررین جو دائیس پر تشریف فرما ہیں اور یہاں پر کثیر تعداد میں جمع ہوئے بزرگوں نوجوانوں ماہوں بہنوں بیٹیوں اور بچوں اللہ کا بڑا فضل و حسان ہے کہ آج صبح سے ہم یہاں پر پورے صبر و ضبط کے ساتھ اس مقصد کے لئے بیٹھے ہیں کہ ہم اس دین کو ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو اس دین کو جانتے نہیں ہیں میرے ذمہ یہ بات دی گئی ہے کہ میں آپ کے سامنے جماعت اسلام ہند کا ایک مختصر سا تعریف پیش کروں آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد اس دین کی دعوت کا کام اس کے پھیلاو کا کام دین کو بگاڑ سے بچانے کا کام یہ تمام کام امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا خیر امت کا جو خطاب دیا گیا وہ اسی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا اور یہ ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں وہ نبوت کا سلسلہ منخطے ہو گیا مگر کام باخی ہے اور کام کے لیے آپ لوگوں کو اللہ تعالی نے چنا ہے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں بڑی برگزیدہ شخصیات پیدا ہوئیں اور انہوں نے یہ کام کو جاری رکھا آپ کے بعد خلفہ راشدین اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز آئیمہ اربا امام غزالی امام ابن تیمیہ شیخ احمد سرہندی جسے ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدیس دہلہی رحمہم اللہ ان تمام لوگوں کی یہ سلسلہ تزہب وہ کام کر رہی تھی اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے خاص طور پر شاہ ولی اللہ محدیس دہلہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی یہ خواہش رہی اور انہوں نے یہ کام شروع بھی کیا تھا کہ اس ہندوستان کے اندر دو جو بڑے بڑے مسلک ہیں مسلک ہنفی اور مسلک شافی دونوں کو ملا کر کے یہ ایک مسلک بنایا جائے اس پر انہوں نے کام بھی شروع کیا مگر اللہ تعالی کو کیا منظور تھا نہیں معلوم وہ یہ کام مکمل کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے اور آپ نے جو دوسرا بڑا کام کیا وہ یہ کہ اسلام کی تاریخ کو مسلمانوں کی تاریخ سے الگ کیا اور بتایا کہ اسلام کی تاریخ الگ ہے اور پھر آپ نے ایک تحریک کا نظریہ پیش کیا کہ دین کے کام کو کرنے کے لیے منظم جد و جہد کرنا چاہیے یہ تحریک بھی آپ نے یہ بھی تصور لوگوں کے سامنے دیا اور انہوں نے یہ تمام کام کیا مگر اس کے پچاس سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے دو برگزیدہ شخصیات کو اٹھایا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے ان کے منصوبے کے مطابق اس کام کو شروع کیا اصلاح کا کام کیا اور انگریزوں اور سکوں کی جو حکومت تھی ان کے ظلم کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی یہ ستم زریفی رہی ہے کہ ہمیشہ سے تمام اصلاحی تحریکیں ناکام جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہی اندر کی ناعتفاقی اور ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کی وجہ سے ہوتی ہیں تو چنانچہ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے شہید کیے گئے تو ان کے ساتھ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا بیس بین صدی کا آغاز ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیرونی چیلنجز اور اندرونی چیلنجز کا سامنا تھا ایک طرف مسلمان اس زمانے میں انگریزوں کی تہذیب سے مرغوب ہوتے چلے گئے مغرب زدہ بنتے گئے دوسری طرف اشتراکیت کی جو تحریک چلی ان کے اندر جو الہاد کی وبا تھی وہ بھی مسلمانوں کے اندر درائی علیگڑ یونیورسٹی کو بڑے ارمانوں کے ساتھ بنایا گیا مگر ہم نے دیکھا کیا کہ وہاں سے مغرب زدہ لوگ ملہد لوگ اور اسلام سے دور جن کی زندگی ہے ویسے مسلمان پیدا ہوئے تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور اندرونی خطرات ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر خومیت کا جذبہ ابرا اپنے آپ کو یہ خوم سمجھتے تھے جبکہ اللہ تعالی نے آپ کو امت کہا خیر امت کہا امت کا اور خوم کا فرق یہ ہے کہ امت دوسروں کے لئے کام کرنے والی ہوتی ہے اخرجت لناس ہوتی ہے اس کی صفت خوم اپنے لئے کام کرنے والی ہوتی ہے اپنا آدمی غلطی بھی کرے تو اس کو سر آنکھوں پر بٹھائے مگر امت جو ہوتی ہے وہ عدل و خست اور انصاف بنانے کے لئے اس دنیا کے اندر کام کرتی ہے تو چنانچہ خادیانیت کا فتنہ انکار حدیث کا فتنہ سب اس زمانے میں پیدا ہوئے اور یہ ایک اس زمانے میں مضمون شائع ہوئی منشی زکاولہ صاحب وہ بھی ایک بڑی شخصیت جیسے سرسید تھے تو ان کا ایک مضمون جس میں انہوں نے رکے ایک حملے کہے تھے علماء پر اور علماء پر امت کا اعتماد اٹھ جانا باقی تھا اس طرح کے باتیں انہوں نے لکھی تو اس وقت مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ان کا مو توڑ جواب دیا اور کہا کہ امت کو علماء سے کاٹنا گویا ان کا رشتہ دین سے کاٹنے کے مترادف ہوگا یہ آپ کے سنہری الفاظ ہیں آپ کے ریکارڈ کے اندر یہ ریجسٹر کے یہ ہوئے ہیں مگر ستم زریفی دیکھئے کہ آج ان پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ علماء سے کاٹ رہے ہیں جبکہ انہوں نے اس زمانے میں کہا کہ علماء سے جو کاٹے گا وہ دین سے کاٹنے کے برابر ہوگا تو چنانچہ انہی دنوں میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ ان مسائل پر غور کرتے رہے اور پھر آپ شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تحریک دھندلی پڑ چکی تھی اسی بنیادوں سے ان کی بنیادوں سے پھر انہوں نے ایک تحریک شروع کی کربلا کے شہادت سے لے کر بالا کوٹ کی شہادت تک یہ سارے تجربات کا نچوڑ انہوں نے بتایا اور ان تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعت اسلامی کی بنیاد انہوں نے رکھی جب تک سہر نہ ہو شما پہ شمیں جلائے جا اس وقت بجھتی ہوئی شموں کا ماتم فضول ہے اس کے مترادف آپ نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی چوبیس آگست انیس سو اکتالیس کو لاہور میں پچھتر علماء نے مل کر اس کو خائم کیا تو آج کتنا عرصہ گزرا ستتر سال اور پانچ مہینے تقریبا ستر پر سات سال اور پانچ مہینے سے یہ تحریک اس برے سغیر کے اندر کام کر رہی ہے اس کے بعد تاریخ آپ پڑھ چکے ہیں آزاد ہمارا ملک آزاد ہوا تقسیم ہوا تو اسی کے ساتھ جماعت اسلامی ہند وہ بھی تقسیم ہو گئی جماعت اسلامی ہند اور پاکستان میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی بنگلہ دیش سری لنکا کے اندر جماعت اسلامی سری لنکا تو برے سغیر کے اندر ان کی تقسیم ہوئی اور وہ ماحول ایسا تھا جماعت اسلامی ہند کا جو سب سے پہلا کام تھا وہ یہ کہ آزادی کے بعد مسلمان جس خوف کے ماحول میں پل رہے تھے درے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے تو ان کی ڈھارس بندانا اس لیے کہ آزادی کے بعد ہم نے دیکھا کہ سارا دانشور طبخہ سارا امیر طبخہ ملک چھوڑ کر کے چلا گیا بہت کم لوگ یہاں پر بچے تھے اور سارے مسلمانوں کو اپنے عزت آبرو جان اور مال کی فکر تھی ڈر تھی تو جماعت اسلام ہند کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں سے کہا کہ ہمیں یہاں جینا ہے یہاں مرنا ہے تو یہاں ہم کو رہنا ہے درنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ اور اس کا رسول اللہ اور اس کے رسول کی کتاب یہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے رکھ کر اس پر عمل کریں گے اس کے پیغام کو دنیا کے اندر اور اس ملک کے اندر پھیلائیں گے تو کوئی خوف و حراس کی ضرورت نہیں تو یہ پہلا کام جماعت اسلام ہند نے اس ملک کے اندر شروع کیا اور دوسرا جو کام تحریک اسلامی کا ہے وہ یہ کہ خران کو جزو زندگی بنایا جائے یہ کتاب تلاوت کے ساتھ کتاب ہدایت ہے اور اس تصور کو جگایا آپ ذرا تصور کیجئے آج سے ستر پچتر سال پہلے سوائے علماء اکرام اور اہل مدارس کے عام مسلمانوں کے یہ نہیں معلوم تھا کہ خران کے ترجمے بھی ہوتے ہیں اس کی تفاصیر بھی ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی ہند نے یہ بیڑا اٹھایا کہ عام مسلمانوں تک کے پیغام پہنچایا جائے کہ یہ ترجمے اور یہ تفسیر آپ کے لئے لکھی گئی ہیں علماء کے لئے ضرورت نہیں اس کی وہ براہ راست عربی سے پڑھ سکتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساٹھ ستر سال بعد ہر کس و ناکس مرد ہو کے عورت ہو لڑکا ہو کے لڑکی ہو بڑا ہو کے جوان ہو ہر ایک کے پاس خران کے تراجم ہیں اور امت کا بڑا طبخہ آج اس سے واقف ہو چکا ہے اور براہ راست قرآن مجید سے استفادہ کر رہا ہے کسی مجلس میں آیات کا بروقت استعمال وہ کر سکتا ہے یہ کام گزشتہ ساٹھ ستر سال سے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے جاری رہی اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ لفظ ترجمہ ورڈ بائی ورڈ جسے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں اتنا عام ہو گیا کہ جدید تعلیم آفتہ طبخہ بھی جو ہے اس سے جڑ گیا ہے ساٹھ ستر سال پہلے اس ہندوستان کے اندر دو یا تین زبانوں کے اندر قرآن مجید کے ترجمے تھے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری کرنسی جو نوٹ ہے اس کو اٹھا کر دیکھیں تقریبا سترہ زبانوں کے اندر اس میں لکھے گئے ہیں تو ان تمام زبانوں کے اندر ترجمے نہیں تھے تو یہ بیڑا اٹھایا جماعت اسلامی ہن نے کہ تمام زبانوں کے اندر ہم قرآن کے تراجم لائیں گے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریبا چودہ زبانوں میں الحمدللہ تراجم مکمل ہو چکے ہیں اور اس سے جو ہے بھرپور مسلم اور غیر مسلم دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اس کے لیے اشاعتی ادارے پبلشنگ ہاؤزز بنائے گئے اس لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ صاحبِ قرآن کو بھی پڑھا جائے اور وہ جماعت جو اس دعوت کو لے کر کے دنیا میں پھیلی تھی صحابہ اکرام ان کی زندگیوں کو بھی پڑھا جائے چنانچہ ان تمام کتب ان تمام کتابوں کا ترجمہ تمام ہی زبانوں میں کیا گیا اور بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیغام پہنچا صرف مسلمان نہیں برگے غیر مسلم تک میں یہ ایک واقعہ بتاتا ہوں کرناٹک کے اندر قرآن پڑھوچن کے نام سے یہ ایک مہم چلائی گئی غیر مسلموں تک قرآن مجید کو پہنچایا جائے تو یہ ایک بزرگ نے بڑے احترام کے ساتھ قرآن کو لیا روتے ہوئے چیخ کر اس نے کہا کہ تم لوگ ظالم ہو ہم لوگ مظلوم ہیں میرے رب کا پیغام اتنے دنوں تک کٹ آلے رکھا اور اپنے گھروں کے اندر اس کو رکھا تم لوگ تمہارے سے بڑا ظالم اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا پھر دوسرا واقعہ ہم نے یہ بھی ابھی خریب میں آپ نے دیکھا کہ میں نے ای ٹی وی کے اندر دیکھا کہ ہیدر آباد کے ایک اید میلنڈ پروگرام میں آج کے جو سیوی لیوییشن کے منسٹر ہیں کیا نام ہے ان کا دتہ تریہ دتہ تریہ انہوں نے کہا وہ آئے تھے اس میں بی جے پی کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں جائل میں تھا تو سب سے زیادہ استفادہ میں نے مولانا عبدالعزیز صاحب جماعت اسلامی کے ان سے کیا اور پھر اس نے کہا میں نے مولانا مودودی کا ترجمہ خورانی مجید میں نے پڑا یہ کون کہتا ہے ایک غیر مسلم اور کون سا غیر مسلم جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرست ہے زہر علا ہے ہمارا دشمن ہے تو اصل یہ ہے کہ ہم ان کی زبان میں جائیں ان کے سامنے پیش کریں تو دشمن سے دشمن بھی آج اس کو پڑھنے کے لئے تیار ہے اور اس کو جاننے کے لئے تیار ہے تو چنانچہ یہ کام جماعت اسلامی ہند نے گزشتہ ساٹھ ستر سالوں میں کیا پھر تیسرا جو کام تھا وہ یہ کہ غیر مسلمین میں دعوت دین اس کو تو تقریباً ساٹھ ستر سال پہلے آپ جا کر کے دیکھئے امت بھول چکی تھی اور اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی بلکہ الٹا یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرو تمام مسلمان اگر صدر جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پہنچیں گے تو جماعت اسلامی ہند نے کہا کہ آپ جو ہے ایک بہت بڑے آئیڈیل پوزیشن کو جانتے ہو مثالی ہونا تو ویسے ہی چاہیے مگر اس کے انتظار میں کب تک بیٹھیں گے خیامت آ جائے گی اللہ کو مو دکھانا ہے دونوں کام ایک ساتھ کرنا ہے تو لہٰذا بڑے پائمانے پر جو ہے غیر مسلمین کے پاس دعوت دین کا کام شروع کیا گیا اور اس کے لئے بہانے بنائے گئے عید ملن کے افتار پارٹی کے مواقع تلاش کیے گئے کتنے موقعوں گے جن کے پاس ہم ان کے پاس پہنچ سکتے ہیں تو چنانچہ مسلمان اس زمانے میں ہوں یا آج ہوں غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات ہیں مگر کیا تعلقات ہیں سیاسی ہیں تجارتی ہیں معاشرتی تعلقات ہیں مردین کی بنیاد پر تعلق میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند کے علاوہ مختصر گنے چنے لوگ ہوں گے جن کے تعلقات غیر مسلمین سے صرف اور صرف دین کے لئے ہوں گے تو چنانچہ یہ جو ہے بہت بڑا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا وہ چاہے قرآن مجید کے تراجم اور لوگوں تک پہنچانے کا کام ہو یا دعوت دین کا کام ہو دونوں کے اندر عدل و خست ہو اعتدال ہو انتہا پسندی نہ ہو جب لوگوں کے پاس قرآن پہنچایا گیا تو بتایا گیا کہ ترجمہ پڑھو معلوم کرو کہ اللہ کے ہدایات آپ کے لئے کیا ہیں مردین اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے خود مفتی بن جاؤ اس سے فتوے تلاش کرو تو یہ اعتدال کی رویش پیدا کی گئی اسی طرح سے دعوت دین کے اندر بھی اعتدال کی رویش بتائی گئی کہ آپ کو یہ پیغام کنوے کرنا ہے لوگوں کو کنورٹ کرنا نہیں ہے کھل کر یہ بات بتائی گئی یہی ذمہ داری ہم کو اللہ تعالی نے دیا ہے کنورٹ کرنے کی ذمہ داری اور کرنے کا جو کام ہے یہ کسی کے بس کے بات نہیں یہ اللہ تعالی کا ہے کام تو یہ اس کے اندر بھی اعتدال برتا گیا چنانچہ اس کے لئے ملک بھر کے اندر اسلامیک سنٹرز کو بنایا گیا اس لئے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں وہ دین کے اندر آ جائیں اور دین کیا نہیں ان کو معلوم نہیں ہو تو ایسے لوگوں کی پہلے سے کمی نہیں ہے تو لوگوں کے اندر دعوت دینا یہ بڑی بات نہیں بلکہ ان کو دین کی تربیت کرنا تو ان کے لئے تربیتی مراکز تربیتی کورسز بنائے گئے اور دین کے دعوت کو پہلانے کے لئے مختلف ذرائے مثلا پوسٹر لیبریری ہندوستان کی ہر زبان کے اندر ہر اسٹیٹ کے اندر چنانچہ ابھی میں ریپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں بتایا گیا کہ سارے ہندوستان کے اندر اٹھارہ پوسٹر لیبریری ہیں جس کے اندر غیر مسلمین کتابیں پوسٹ کے ذریعے سے منگواتے ہیں اور پڑھ کر کے واپس بھیستے ہیں ان کا ایک نساب رکھا جاتا ہے نساب مکمل کر لیں تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دین کو کسی حد تک سمجھ سکا ہے اسی طرح مختلف زبانوں میں ویب سائٹس بنائے گئے جس کے اندر دین کی دعوت کو دین کے بارے میں معلومات کو ان کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ کام کب ہوگا جب امن ہو رواداری ہو ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو اسی لیے ایسے تنظیم بنائے گئے کہ ان لوگوں کے ساتھ رواداری کا سلوک ہو اور تعلقات پیدا ہو دھارمک جن مورچہ بنایا گیا اس کے اندر غیر مسلم جتنے بھی ان کے مذہبی پیشوہ اور رہنما ہیں ان کے ساتھ ہمارا مشتری کا پلیٹ فارم ہو تو اس کے اجلاس ہیں اور پھر یہ کام ہو کہ ان سے تعلقات اچھے بنیں تو دعوت ان کے تک پہنچا سکتے ہیں اور پھر تصویر کا دوسرا رخ مرتدین کی بڑے تعداد ہیں خاص طور پر شمالی ہندوستان کے اندر جنہوں نے دین چھوڑ کر باہر چلے گئے جب آزادی کا زمانہ تھا فسادات کا زمانہ تھا تو بڑی تعداد میں لوگ کئے تو ان کے اندر کام کرنا یہ دین کی دعوت غیر مسلمین ان کے سامنے پیش کرنے سے بھی زیادہ خطرناک کام تھا اس لیے کہ وہ جو غیر مسلم بن چکے تھے تو ان کو نکالنے کے لئے غیر مسلم تیار نہیں تو وہاں پر باخائدہ منظم انداز سے کام آج بھی جو ہے چل رہا ہے اور الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگوں کو دین کے اندر واپس بھی لیا جا چکا ہے پھر اس کے بالشتہ ساٹھ ستر سال میں کی وہ یہ کہ اسلام پوری زندگی کے لئے ہے یہ پیغام دیا آج تو ہر بچہ بچہ یہ کہتا ہے مگر ذرا ستر پچھتر سال پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھئے اس وقت میں دین کا یہ تصور نہیں تھا ہندوستان کے اندر ہم نے کہا کہ آپ احادیث کی کتاب کی صرف فہرست پڑھ لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے شعبے کتنے ہیں آپ کی زندگی کے اندر محیط ہے اور بتایا گیا کہ یہ دین کو سارے آپ کی زندگی کے اندر لانا چاہیے اس کے مختلف شعبے مثلاً معیشت ہے سود حرام ہے ہم سو سال سے کہتے آ رہے ہیں تو حرام ہے ہر آدمی سمجھتا ہے مگر اس کے لئے متبادل دیا جائے تو اس کے لئے جماعت اسلامی ہن نے کام کیا اور بتایا کہ بلا سعودی بنکاری ہو تو اس کے لئے ماہرین کو پیدا کیا گیا ڈاکٹر فضل الرحمان فرید رحمت اللہ علیہ فریدی صاحب ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب آج بھی دنیا کے مانے ہوئے ماہرین اسلامی معاشیات ہیں اس لئے کہ صرف سعود کو حرام کر دینا یہ مسئلہ کا حل نہیں بلکہ اس کا متبادل دیا جائے اور استماعی نظم زکاة یہ ایک بہت بڑا معاشی امت کو جو ہے معاشی طور پر مضبوط کرنے کا مخام ہے تو آج ہم نو سو ستر پر چار مخامات پر استماعی نظم زکاة کا انتظام کیا ہے جماعت نے اور پھر جماعت کی کوششوں سے ملی تنظیموں نے اپنے طور پر استماعی نظم زکاة کے کام شروع کیے اور پھر یہ کام صرف ماہرین کو تیار کر دینا اور پھر جو ہے اس کے لئے ادارے بنا دینے سے بھی نہیں ہوگا اس کے لئے ایکٹیویسٹ پیدا کیے گئے آج زندہ مثال ہمارے سامنے برادر عبد الرقیب صاحب بیٹھے ہیں جو اس فیلڈ کے ایکٹیویسٹ ہیں اور ہر جگہ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں پر بلا سعودی معیشت پیدا ہو اور پھر بیت المالوں کا جال بچھایا گیا بلا سعودی ادارے پیدا کیے گئے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً پورے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر اسی پر تین بلا سعودی ادارے کام کر رہے ہیں خانونی معاملہ ہے خانون کی لڑائی ہم لڑیں گے خانون کے دائرے کے اندر ہم رہ کر کریں گے سیاست کو آپ اٹھائیں گے تو اس میں یہ تصور دیا گیا کہ یہ امیدوار جو ہوگا کینڈیڈیٹ اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے کیا کولیفیکیشنز ہونے چاہیے آپ صرف یہ نہیں دیکھیں کہ وہ رولنگ پارٹی ہے وہ اپوزیشن پارٹی ہے تو یہ لوگوں کے اندر تمیز سکھائی گئی اور پھر اسلامی مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے مینیفیسٹو تو کئے ہوتے ہیں جس میں جھوٹے وعدے ہوتے ہیں جن وعدوں کو وفا کرنا ضروری نہیں ہوتا تو اسلامی مینیفیسٹو کیا ہوگا ہر الیکشن کے بعد یہ سامنے لائے جاتا ہے اور پھر پانچوان جو کام ہے وہ خدمت خلق کا کام یہ بھی جس وقت جماعت اسلامی شروع بھی تو خدمت خلق کو دینی فریضہ کوئی نہیں سمجھتا تھا کچھ ہمدردی کا کام کر لیتے تھے تو جماعت اسلامی نے تصور پیش کیا کہ دینی فریضہ ہے اور اس کو بھی منظم ہو کر کام کرنا چاہیے تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں آج بڑے جو ہسپتال ہیں جن کے پاس 300 بیٹس 200 بیٹس ہیں آئی سے 11 بڑے بڑے ہسپتال پورے ہندوستان کے اندر ہیں یہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پر ملت کا کام پہلے سے ہسپتال موجود ہوں وہاں پر نہیں کیا جاتا جہاں پر نہیں ہیں تو وہاں پر خائم کیا جاتا ہے ڈسپنسریہ اور کلینک چھوٹے چھوٹے جو غریب محلوں کے اندر 340 پر چھے ڈسپنسریہ اور کلینک چلائی جاتے ہیں موبائل میڈیکل وین جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس کی تعداد تو ہمارے پاس نہیں ہے امبولینسز جہاں پر نہیں ہیں اس کا وہاں بھی کام کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ پورا اسلام ہمارا نظام زندگی ہے ہر شعبے کے اندر کام ہو تو جماعت اسلام ہند حد تل وسی یہ کام کر رہی ہے پھر چھتی بات اجتماعیت کا تصور دیا کہ مسلمان جو یہاں پر رہتے ہیں ہیں کچھ جماعتیں تو مگر ان کے اندر وہ نظم و ضبط نہیں ہے وہ شورائیت نہیں ہے عمارت کا وہ تصور نہیں ہے مشورے نہیں ہوتے اور اس کے اندر اطاعت اسی لیے نہیں ہوتی تو لہٰذا بتایا گیا کہ یہ ہم پر فریضہ ہے ابھی آپ نے اثر سے پہلے والی تخریر میں سنا کہ اسلام کے چار حصوں میں چوتہ حصہ جس کو پچیس پرسنٹ مارک دے جا سکتے ہیں اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے تو یہ تصور لوگوں کے اندر جگہ آیا کہ ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہو تو ہم جتنے بھی پاکیزہ بن جائیں پارسہ بن جائیں متخی بن جائیں ہم عدور مسلمان ہی رہیں گے اجتماعیت اندر ہو ہمارے پاس تو یہ بھی کام بہت بڑا کیا گیا اس کے بعد خواتین لیڈیز عورتیں ان کو تو جو ہے دعوت دین سے خارج کر دیا گیا تھا کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس کوئی دین کی ذمہ داری نہیں ہے گھر میں بٹھیں نماز و ذکر کریں کچھ خوران کی تلاوت کر لیں بس ان کا کام اتنا ہی ہے جبکہ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو مردوں کے برابر خواتین میں بھی کام کیا گیا تو اس جذبے کو بھرا گیا کہ وہ بھی آئیں میدان میدان الگ جیسے ہاں دیکھتے ہیں کہ دو حال ہیں تو اسی طرح میدان الگ ہوگا مگر وہ بھی کام کریں گے بازہم اولیاؤ باز یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار رہیں گے آج بڑے پیمانے پر بڑی تعداد میں ہماری محترم خواتین دین کی دعوت کو لے کر غیر مسلم خواتین کے پاس پہنچتی ہیں آج تو زمانہ یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے مجھے جواب مرد دیتا ہے اگر ایک خاتون اٹھ کر یہ کہتی کہ مجھے پورے حقوق آپ کیا دیں گے اس سے زیادہ حقوق مجھے اسلام کے اندر ہیں تو اس کے اندر کیا تاثر ہوگی تو اس کے لیے ان کے اندر بھی جو ہے وہ کام شروع کیا گیا پھر ساتھویں بات دعوت دین کے لیے تمام جائز ذرائعوں کا استعمال ہونا چاہیے صرف واض و نصیحت محفلیں سجانا یہی نہیں آج نت نئے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں جو جائز حدود کے اندر آتے ہوں ان کا استعمال کرنا چاہیے تو لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بڑی زبانوں کے اندر اغبار اور رسائل جماعت کے ہیں جن کے ذریعے سے دعوت دین کو ان کے پاس پہنچایا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے آپ کیرلا کے اندر جائیں تو الگ چینل وہاں پہ شروع کیا گیا ہے اور مختلف دیگر زبانوں کے اندر بھی مخصوص اوقات کے اندر دین کی دعوت کو اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب سے استفادہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی مختلف زیلی طرح جنزی میں جیسے ایس ای وہ ہے جو طلبہ کے اندر کام کرتی ہے جی آئی وہ ہے جو لڑکیوں کے اندر کام کرتی ہے طالبات کے اندر کام کرتی ہے ایٹا جیسے میں نے بتایا اساتیزہ کے اندر کام کرتی ہے اور آئی سی آئی ایف اسلامیک سنٹر فر اسلامیک فائنانس وہ بینکنگ اور فائنانس کے اندر کام کرتی ہے اور پھر اسی طرح پروفیشنلز کی تنظیم مختلف ادارے بنائے گئے اور ہر فیلڈ کے اندر کام ہو تو جماعت اسلام ہند نے اپنی بھرپور یہ کوشش کی کہ دین کے اس پیغام کو ہر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ مختصر سا تعریف تھا ورنہ اس کا تعریف کرنے کے لئے دن بھر بھی ناکافی ہے تو میں نے آپ کے سامنے اس کی جھلکیاں پیش کی تو آئیے ہم سب مل کر کے اس تحریک کے پر چھم تلے جمع ہو کر کے دین کے اس پیغام کو بڑے پیمانے پر ہمارے اس علاقے کے اندر پہنچائیں اور پھر یہاں امن و امان کا گہوارہ ہو اور انسان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم دور ہو اور ہر جگہ عدل و خست کا ماحول پیدا ہو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے آمین و آخر دوانان الحمدللہ رب العالمين